وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسلہ اللہ إلى کافت لنناس بشیرا ونزیرا وداعیاً إلى اللہ بإذنه وسراجاً منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلانت اللہ علی الكافرین بزرگانِ محترم برادرینِ عزیز اور میری اسلامی بہنیں میں نے آپ کے سامنے سورت باقرہ کی آیت نمبر ایٹی نائن تلاوت کی ہے انشاءاللہ آج کا درس آیت نمبر ایٹی نائن سے ہوگا اور یہ بنی اسرائیل کی حالتیں بیان ہو رہی ہیں آج کی اس آیت سے بنی اسرائیل کی پانچویں حالت بیان کر رہے ہیں اس لئے کہ جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ سورت باقرہ کی آیت نمبر فورٹی نائن سے بنی اسرائیل کی مختلف حالتوں کا بیان تھا بنی اسرائیل کی کل پانچ حالتیں بیان کی گئی تھی پہلی حالت بیان ہوئی فورٹی نائن نمبر آیت سے اور ہر حالت کے بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید ذکر کی گئی اور اس کے بعد اس حالت کو بیان کیا گیا اور آخر میں اس کا تطیمہ بیان کیا گیا چہانچہ پہلی حالت کے تحت بنی اسرائیل پر پانچ آٹھ انعامات ذکر کیے گئے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر کیے تھے اور ان کی دو سزائیں بیان ہوئیں یا یوں کہنا چاہیے کہ آٹھ نیمتیں اور دو نقمتیں بیان ہوئیں نقمت نیمت کے متضاد لفظہ ہے کہ نیمت اللہ تبارک و تعالی کے انعام ہے اور نقمت اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کی سزا ہے تو گویا ہے کہ پہلی حالت کے تحت آٹھ نیمتیں بیان کی گئی ہیں اور دو نقمتیں بیان کی گئی ہیں دوسری حالت کے تحت بنی اسرائیل کی تین خواستیں بیان ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کی تحمید اور تتیمہ بیان کیا گیا اور تیسری حالت کے تحت بنی اسرائیل کی دو اہد شکریوں کو بیان کیا گیا اور اس حالت کی بھی ایک تحمید بیان ہوئی اور اس کا ایک تتیمہ بیان کیا گیا اور چوتھی حالت کے تحت بنی اسرائیل کی دو گروہوں کا ذکر کیا بنی نظیر اور بنی قریضہ انہوں دو گروہوں کا ذکر کیا کہ ان دونوں گروہوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیا تھا کس طرح انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو دربدر کیا جلاوطن کیا قتل کیا اور پھر خود ہی جلاوطن کرنے کے بعد اور قید کرنے کے بعد کس طرح خود ہی فدیہ دے کر ان کو خریدہ اور آزاد کیا تو گویا کہ چوتھی حالت کے تحت دو گروہوں کا ذکر کیا گیا اور اس کی بھی تحمید اور تتیمہ بیان ہوا اور آج ان کی پانچویں حالت کا بیان ہے اور پانچویں حالت کے تحت ان کا وہ رویہ جو موجودہ بنی اسرائیل ہیں ان کا رویہ نبی خاتم الانبیاء کے ساتھ کیسا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ پہلے جو بنی اسرائیل تھے انہی موجودہ بنی اسرائیل کے جو باپ دادا تھے ان کا اس وقت کے نبیوں کے ساتھ کیا رویہ تھا اس کو تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف حالتوں میں بیان کیا کہ ان نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا ان کی تقزیب بھی کی تو گویا کہ ان میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا کہ جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا نبیوں کی تقزیب کی پھر موجودہ بنی اسرائیل کا نبی خاتم الانبیاء کے ساتھ کیا رویہ ہے ان کے ساتھ کیا ان کا سلوک ہے اس کو آج پانچویں حالت میں بیان کر رہے ہیں اس لئے فرمایا پلمہ جاہم کہہ کے اس کو ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ان کے اچھے یا برے عمال کا تھوڑا بہت بدلہ دیتے رہتے ہیں کامل اور حقیقی بدلہ تو آخرت میں ملے گا آلی شان عدالت تو آخرت میں لگے گی جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نیکوں کو ان کی نیکی کا صلح دیں گے بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دار العمل کو محض دار العمل ہی نہیں رکھا بلکہ جزوی طور پر اس کو دار الجزا بھی بنایا ہے گویا کہ کامل طور پر تو یہ دار العمل ہے کہ یہاں انسان عمل کے لیے آتا ہے اچھا یا برا عمل کرتا ہے اور اسی طریقے سے کامل طور پر دار الجزا تو آخرت ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اچھوں کو اچھا بدلہ دیں گے اور بروں کو برا بدلہ دیا جائے گا لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جزوی طور پر جزا بھی دیتے ہیں انسانوں کو کسی کی اچھے عمل کی تھوڑی بہت یہاں دنیا میں جزا دے دی دنیا میں اس کا انعام دے دی اور اس کو خوش کر دیا اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر کسی کے برے عمل پر کوئی سزا دے دی اور اس کو ذرا جھنجھوڑ دیا اس لئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا میں نہ کریں تو لوگوں کو نیک عمل اور اچھے عمل کے لیے نشات اور چستی پیدا نہیں ہوتی لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے ان میں ایک حوصلہ اور خوشی اور مسررت پیدا کرنے کے لیے بساوقات اللہ تبارک و تعالی اچھے عمل کا دنیا میں بدلہ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے دل کے شرع صدر کے ساتھ نیک عامال کی طرف آئیں اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کسی کے برے عمل پر دنیا میں پکڑ کر کے اس کو جھوڑتے ہیں مقصد ہی ہوتا ہے کہ تاکہ یہ اپنے برے عمل سے باز آ جائے یہ توبہ تائب ہو جائے یہ مزید اس کے اندر آگے نہ بڑھتا چلا جائے اس لئے اللہ اس کو موقع دیتے ہیں توبہ کرنے کا استغفار کرنے کا اور نیکی کی طرف واپس لوٹنے کا اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ ظاہر ہوا پھیل گیا فساد خوشکی کے اندر اور طریقے اندر خوشکی طریقے سے مراد یہ دریاؤں سمندروں کے اندر اسی طریقے سے خوشک زمین چٹیل کے اندر جو فساد پھیلاوا ہے کیونکہ دنیا کے اندر دو ہی طرح کی خطے ہیں یا تو وہ خطہ جہاں پر پانی ہی پانی ہے اور لوگ اس پانی کے اندر رہتے ہیں یا وہ خطے ہیں جو خوشک زمین والے ہیں یا پہاڑی ہیں یا ہموار زمین ہے یا یہ کہ کسی طرح کی ریتلی زمین انسان وہاں پر رہتے ہیں تو دو طرح کی خطوں میں انسان چوکے رہتے ہیں اور دونوں طرح کی خطوں کے اندر فساد بھی ظاہر ہوتا ہے مسائب بھی ٹوڑتے ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں یہ مسائب اور پریشانیاں ان لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتود سے یہ سارے فساد پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ ظلم نہیں دھایا جاتا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی ان کے اوپر مسئبت نہیں ٹوٹتی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتود ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ خشکی اور طریق اندر فساد پیدا کر لیتے ہیں اور یہ اللہ کیوں کرتے ہیں لِيُزِيقُهُمْ بَعْزَلَّذِي عَامِلُو یہ اللہ تبارک و تعالی اس لئے کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزہ چکھا دیں ان کے عملوں کا یعنی جو عمل کیے ہیں ان عملوں کا تھوڑا سا مزہ چکھا دیں اگر اچھا عمل کیا ہے اچھے عمل کا تھوڑی سی جزا دے کہ اللہ اس کا مزہ ان کو دیں ان کو مصر و ترخشی ہو برا عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو تھوڑی سزا کے دیں ان کو جھجوڑیں کسی تقلیف میں مبتلا کریں تو کیا مطلب ہے تاکہ وہ اس برے عمل کا جزوی ان کو جب بدلہ ملے گا مقصد کیا ہے لعلہم یرجیون تاکہ اپنے واپس لوٹ آئیں یعنی واپس لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ اور معاصیت اس بغاوہ سے واپس لوٹ آئیں گے ان کو خوف تاری ہوگا کہ نہیں نہیں یار یہ میں نے برا کیا ہے اگر مزید میں کرتا چلا گیا تو یہ نہ ہو کہ میرے لئے ہلاکت ہو اس حقیقت کو اللہ نے اس میں ظاہر کیا بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا کرتا رہا بنی اسرائیل نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا اس کا اچھا یا برا بدلہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انبیاء کی موجودگی میں ظاہر کرتے رہے تاکہ یہ اگر کسی معاصیت اور گناہ میں مبتلا ہے تو توبہ تائب ہو کر واپس لوٹ آئیں اور اگر کوئی نیک عمل کر رہے ہیں اس نیکی کا اچھا صلح دیکھ کر اس نیکی کے اندر اور آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں تو رجوع یا تو ان کی رجوع جو ہے وہ معاصیت سے ان کا رجوع ہو یا ان کا رجوع اپنے مالک اور خالق تر رجوع ہو اس لئے فرمایا اس لئے اللہ تبارک و تعالی ایسا کرتے ہیں کہ تاکہ یہ لوٹ آئیں اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اور جیسا کہ آپ نے پہلے اسواق میں سنا کہ مختلف مواقع پر بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے انعامات بھی کیے جنہ سے من و سلوہ بھی ان کے لئے اتارا اور ان پر سزائیں بھی مرتب کی مقصد یہ تاکہ تاکہ یہ اصل منظر کو دیکھیں اور اصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹیں کسی کفر اور شرک کے اندر نہ پڑیں اور انہی میں سے ایک قصہ یہ ہوا کہ بخت نصر بخت نصر کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر مسلط کیا اور بخت نصر نے ان کو تہتے کیا بخت نصر یہ عراق کا تھا عراقی ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر گزرے حضر یحیٰ علیہ السلام اور حضر یحیٰ علیہ السلام بڑے پارسا پیغمبر تھے ان کی پارسائی اور پاک دامنی کا عالم یہ تھا اور انہیں نے نکاح نہیں فرمایا نکاح نہیں فرمایا اور قرآن کریم نے ان کی تعریف کی کہ کانہ حصور و حصور تھے حصور کا مطلب ہے کہ دنیا کی یہ جو علائق ہیں دنیا کی جو لذتیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ آخرت کی طرف اس قدر متوجہ تھے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کے اندر منامک رہتے تھے اتنے اونچے مقام پر یہاں تک خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز کو بیان کرنے کے لئے فرمایا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں کہ جس کو کبھی کسی معصد کا یعنی شائبہ بھی نہ آیا ہو سوائے حضرت یعیہ کے کہ یعیہ کو کسی معصد کا شائبہ بھی کبھی نہیں آیا اتنے اونچے ان کا مقام ایک مرتبہ سے اپنے جو وہ قزن یعنی اپنے جو خالہ ذات بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھ جا رہے تھے تو سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی تو اپنے انعماق سے چلے جا رہے تھے تو عورت سے ٹکر آ گئے جیسے ٹکر آ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی جان کیا آپ نے کیا کیا کہا کیا ہوا کہا کہ تم عورت کے ساتھ تمہارا کندہ لگا تم عورت سے ٹکر آ گئے نامحرم عورت اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا یہ تو تم سے بہت بڑی خطا ہوئی کہا بھائی جان مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کسی عورت سے میرا کندہ ٹکر آ گیا ظاہرے کی انسان راستے میں چلتا ہے ہر طرح کی احوال ہیں رش ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیونکہ اختیار میں تو ہے نہیں اس وقت کا راستے کیونکہ راستے تو عمومی ہوتے ہیں کیونکہ جا رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو غیر اختیاری طور پر کہیں ٹکر آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ٹکر آ گئے ہیں یہ تو بہت بڑا گناہ کیا اب یحییٰ علیہ السلام کو جوش آیا اور جوش پہ فرمایا کہ بھائی جان آپ اس عورت کی بات کرتے ہیں اس عورت کی بات کرتے ہیں فرمایا کہ میرا دل ہر وقت عرشِ الٰہی کے پاس لٹکا رہتا ہے عرشِ الٰہی کے پاس لٹکا رہتا ہے اور وہاں سے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اگر میں چند لمحے کے لیے اپنی توجہ جبریل امین کی طرف بھی کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا تکبیر تم اس عورت کی بات کرتے ہو میں تو جبریل فرشتے کی طرف ہی متوجہ ہو جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی معرفت کا حق میں نے ادا نہیں کیا تو عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ مقام قربت حاصل ہے ان کو اتنے انچے پیغمبر یعی علیہ السلام تو وقت کے بادشاہ تھے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا اور بڑی عقیدت و احترام پھر دربار میں ان کا پلے پاز بٹھاتا کوئی شریح مسائل آتے تو ہی ان کی رہنمائی کرتے اس بادشاہ نے شادی کی ایک خاتون سے اس خاتون کی ایک بیٹی تھی جو ظہر ہے کہ اس بادشاہ کی ربیبہ بن گئی جب ربیبہ بن گئی تو اب بیٹی سے نکاح تو جائز نہ رہا ظہر ہے کہ اس کی ماں اس کی بیوی ہے تو اب بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا لیکن بیٹی انتہائی حسین و جمیل خوبصور اور بادشاہ کی حالت یہ تھی کہ اس کی نگاہ جب اس لڑکی پر پڑی ہے تو یہ دلی کی دل میں اس کی طرف متوجہ رہنے لگا کہ یار کیا بات ہے اس کی حسن و جمال کا کیا عالم ہے عاشق ہو گیا عاشق ہو گیا اب اس سے کوئی تدبیر ایسی بنانی کوشش کی کہ یار یہ لڑکی میرے سے حلال ہو جائے میں اسے نکاح کر لوں تو چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ اس کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں حضر یحیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہا کہ بادشاہ سلامت یہ لڑکی آپ کے لئے حلال نہیں ہے یہ حرام ہے یہ تو آپ کی بیوی کی بیٹی یہ ربیبہ ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے لہٰذا اس تعلق ہو جانے کے بعد اب یہ بیٹی حرام ہے آپ تو لیکن بادشاہ نہیں مانا انہوں نے کہا نہیں میں نے نکاح کرنا ہے اب یہ قصہ شہر میں مشہور ہو گیا کہ یایی علیہ السلام نے حرمت کا فتوہ دے دیا ہے اور بادشاہ مصرح اس بات پر کہ میں نے اس کو نکاح کرنا ہے میں تو اس کا عاشق ہو گیا ہوں ایک دن دربار میں بیٹھے ہیں اب یہ بات آگئی تو اس ماں نے اپنی بیٹی کو سرخ رنگ کا باریک لباس سرخ رنگ کا باریک لباس پینایا جو سرخ رنگ کے لباس پر اس کا سفید جسم جھلکتا تھا اوہ اس نے جمال کا پیکر بنا کے خوشبوں سے اس کو عرائش کر کے اس کے بادشاہ کے سامنے پھیج دیا اور کہا کہ تم بادشاہ کو خوب اسی طرح نگاہوں میں اس کی بیٹھ دیو اور لبالو اور یہ شراب خوب اس کو پلاو جب بادشاہ برائی کا تُس سے ارادہ کرے ظاہر ہے کہ شراب پینے کے بعد بدمست انسان ہو جاتا ہے اب جب بھی ارادہ کرے تو تم کہنا میں ایسے نہیں میری ایک شرط ہے کیا شرط ہے کہا کہ شرط یہ لگانا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر مجھے تشت میں چاہیے اس کا سر کاٹ کے سامنے میرے اراملے پیش کرو تشت کے اندر پلیٹ کے اندر یہ پیش کرو گے تو میں پھر اپنا بدن تمہیں دوں گی ورنہ نہیں یہ کہہ دینا کہ ٹھیک اب وہ تیار ہو کر آراستہ ہو کر جب اس کے سامنے آئی بادشاہ اس کو دیکھا تو بادشاہ تو بحال ہو گیا اس نے اس کو شراب پلانا شکر دے جام پہ جام پلائے وہ بدمرست آتی کی طرح اور منلانے لگا اس کو باہوں میں لینے کوشی کرنے لگا کہا کہ نہیں میں تیار ہوں لیکن شرط ہے کہا کہ کیا شرط ہے کہا کہ یاہیہ کا سر چاہیے کیونکہ عداوت پیدا ہو چکی تھی اس کی ماں کو کہ یہ یاہیہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے وقت کا بادشاہ میری بیٹی پہ عاشق ہو تو ٹھیک ہے بھئی کیونکہ ماں بیٹیاں دونوں راج کریں گی ساری سلطنت میں یہ کہاں سے آگیا ہے کباب میں ہڈی آ کے فتوے دے رہا ہے جیسے آج مولیوں کے فتوے برے لگتے ہیں یہ مولوی بجارے نبیوں والا کام کرتے ہیں حلال حرام بتاتے ہیں لوگوں کو برا لگتا ہے اور یہ مولویوں کا کیا یار حلال حرام کے فتوے لگاتے رہتے ہیں نہیں یہ نبیوں کا راستہ ہے اور آزمائشیں بھی پھر آتی ہیں تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ مجھے یاہیہ کا سر چاہیے تو بادشاہ تو چونکہ یاہیہ علیہ السلام کا بڑا حقیدت مند تھا کہہ لگے ظالم یہ تم نے کیا مطالبہ کر دی کچھ اور مان چھوڑ اس کو کچھ اور مان کہا کہ نہیں یہ وہی چاہیے بادشاہ بار بار کہتا رہا ظالم تم کچھ اور مانگو یہ کیا مانگا تمہیں چھوڑو اس کو کیونکہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ یاہیہ جیسا پاکیزہ پیغمبر اس پر ہارڈ ڈالے جب وہ نہیں مانی اور ظاہر ہے کہ یہ اپنی شہوت اور بدمستی کے اندر غرق ہو چکا تھا انہیں حکم دیا کہا کہ یاہیہ کا سر لیو اور جناب چند ظالم گئے جا کے یاہیہ علیہ السلام کو قتل کیا کہ سر تشت میں رکھ کر جو ہے پیش کر دیا شہید کر دیا اب جب سر سامنے رکھا ہے تو سر میں سے خون ابلتا ہے خون اور خون بند نہیں ہوتا بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یار اس کو زمین میں دفنا ہو پھر خون ابل رہا ہے اتنا خون ابلہ اتنا خون ابلہ کہ شہر کی دیواروں تک پہنچ گیا حیران ہو گئے کہ یار یہ کیا کریں کیسے خون اس کا ابلہ بند ہوگا اور بنی اسرائیل پریشان پورا ملک حیران اور بادشاہ مٹی پہ مٹی ڈال رہا ہے گڑے پہ گڑے پھر رہا ہے لیکن خون ابل رہا ہے خون ابل ذہر کہ بے گناہ خون اور اسے پاکیزہ پیغمبر کا خون یہ صورتی حال پیدا ہوئی اب جب ادھر یہ ظلم ڈھایا تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر پھر بخت نصر کو تیار کیا بخت نصر حملے کے لئے تیار ہو گیا بخت نصر عراق کا رہنے والا تھا اب اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی گوشمالی کر رہا ہے اس گوشمالی کے لئے اللہ تبارک و تعالی بخت نصر کو بھیجا اور بخت نصر کون تھا بخت نصر یہ عراق کے بادشاہ کی نسل میں سے ہے اور بنی اسرائیل کے ایک شخص نے خواب دیکھا ایک شخص نے خواب دیکھا کہ بخت نصر نامی ایک لڑکا عراق کے اندر ایک عورت کے ہاں پیدا ہوگا اور وہ پھر کل کو جو ہے وہ بنی اسرائیل پر حملہ کرے گا بنی اسرائیل کو یہ اینڈ سے اینڈ بجا دے گا اور بیت المقدس کو تباہ کر دے گا اور بنی اسرائیل کا خون بہا دے گا ندیوں کے ندیاں بہے گا اس آدمی جب یہ خواب دیکھا اور اس علاقے کا اندازہ کیا کہ فلان علاقی کی عورت ہے وہ وہاں سے چلا وہ تحقیق کرتا کرتا اس مقام پہ پہنچا عراق کے اس بستی میں جہاں یہ بخت نصر تھا بخت نصر کی ماں کو ملا ماں سے بات چیت کر کے پہنچ گیا کہ یہی وہ ماں ہے اور یہی کا بیٹا ہے اور بخت نصر اس فرط لڑکا سا تھا گی کچھ عمر کا اور اس نے کندے پہ لکڑیوں کے گٹھر رائے تھا لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے لا رہا تھا لکڑیاں کاٹ کے اب لکڑیاں کاٹ کے لائے یہ ملا اس سے آدمی سمجھ گیا کہ یہی لڑکا ہے کہنے لگے کہ میں کچھ دن تنوں لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کوئی بات نہیں رہے تین دن ان کے ساتھ رہا اب وہ گوشت بھی اس کو کھلائیں روٹی بھی کھلائیں شراب بھی پلائیں چونکہ شراب وہ صدح حلال تھی تو شراب بھی پیتے تین دن رہنے کے بعد اس نے جب اندازہ لگا لیے کہ یہی وہ شخص بخت نصر جو کل کوئی ایسا زبردست بادشاہ بنے گا اس نے اس بخت نصر سے کہا کہ تم جب میرے لئے امان لکھ دو کہ جب تم بیت المقدس تباہ کرو گے اور حملہ کر کے آو گے جب تجھے بادشاہت ملے گی تو اس وقت میں تجھے امان جب تجھ سے حاصل کروں یہ میرے لئے ایک امان کا پرچا لکھ دو تو اس نے کہا مجھ غریب کے ساتھ تمہیں مزاگ کر رہے ہو کیا بات کر کہا کہ نہیں نہیں مجھے پتا ہے کہ چھوڑو یار میں کہاں بادشاہت کہاں بیت المقدس یہ کیا بات کر رہا کہا کہ اگر آپ لکھ دیں کہ آپ کا کوئی نقصان ہے کہا لوگا آپ بن گئے بادشاہت ہو امان دے دیں نہیں بنے تو نقصان کیا ہے وہ کہا یہ بات بھی سے نقصان تو کچھ نہیں کہا لاؤ پرچا پرچا لیا اس کے اوپر امان لکھ دی اس کے لیے اور شخص نے کہا کہ اگر جو ہے اگر میں اس مجمع میں کے اندر آیا جہاں پر آپ ہیں اور آپ کے دائیں بھائیں آپ کے درباریوں نے آپ تک پہنچ رہے نہ دیا تو میں پھر آپ تک کیسے پہنچوں گا کہا کہ تم ایک لکڑی کے اوپر یہ کاغذ باندھ کے لکڑی کو اونچا کرنا تو میں سمجھ جاؤں گا اور میں تو یہ اشارہ کر کے آگے بلالوں گا اور تجھے امان دے دوں گا اب یہ وہ شخص واپس لوٹا ہے بات آئی گئی ہو گئی پھر وہ وقت آیا کہ بخت نصر بادشاہ بنا اور اللہ تبارک و تعالی کی ترتیب جو سرد بنی اسرائیل میں جو دو حملوں کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل پر ہمیں دو حملے کرائے تو اس پر دوسرا حملہ بخت نصر کا تو بخت نصر نے حملہ کیا بخت نصر نے وہاں حملہ جب کیا ہے اب وہ پورے شہر کا محاصرہ ہوا شہر کے باہر بیٹھا ہے اور حملہ کرتا ہے ناکام ہو جاتا ہے حملہ کرتا ہے ناکام ہو جاتا ہے پہنچ نہیں پا رہا اور پوری درواز دیوانوی فصیل بند ہے بڑا پریشان آخر تھا کار کے اسے سوچا کہ بھئی لگتا کامیابی نہیں واپس چلتے اب یہ اپنی بوری بسترہ بان کے واپس چلنے لگا تو اس بنی اسرائیل میں سے ایک عورت باہر نکلی اس عورت نے کہا کہاں چلے کہا کہ بس واپس جا رہا ہوں کیوں شہر فتح نہیں کرنا یہاں تو ظلم ڈھائے جا رہا ہے تم نے یہ فتح نہیں کرنا کہا کہ اہاں کرنا لے کے فتح کی صورت نہیں بن رہی اس نے کہا میں تم ایک طریقہ بتاتی ہوں اگر تم نے فتح کرنا ہے نے کہا اچھا لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم فتح کر لے گا اس شہر کو تو پھر میں جس کو کہوں گی اس کو قتل کرنا اور جب کہوں گی قتل نہ کر تو نہ کرنا تو میری بات پہ چلنا پھر دوں ان کا ٹھیک ہے کہا کہ تم اپنے لشکر کے چار حصے بنا دو شہر کے چار کونوں کی طرف کھڑے کر دو یعنی دیوار ہے دیوار کے باہر کے کونے چار اس طرح لشکر یوں کھڑے کر دو اور تو درمیان میں آکے تم باہر دروازے کے پاس یہ دعا کرنا یا اللہ یحییٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام جو بے گناہ شہید کر دیا گیا اس کے خون کا واسطہ دے کر میں آپ سے دعا کرتا ہوں مجھے فتح عطا فرمان تو یحییٰ کے پاکیزہ خون کا واسطہ دے کر دعا کرنا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تجھے فتح دے دے گی بخت انسر کھڑا ہو گیا اسے لشکر کی سجار حصی کے اور کہا کہ اے رب زلجلال یحییٰ علیہ السلام کے اس پاکیزہ اور مظلوم خون کا واسطہ میں تجھے دیتا ہوں میں اس کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں مجھے فتح عطا فرمان بہت اتنا کہنا تھا اس بڑھیہ نے کہا تھا تو یہ دعا کرے گا تو دیواریں گر جائیں گی خود بہ خود ساری وہ یوہ شہر کی دیواریں گر گئیں دیواریں گر گئے اور لشکر اندر گز گیا اب اندر گز گیا تو اب قتل کرنا شروع کیا تو بڑھیہ نے رکھا نہیں ابھی نہیں میرے ساتھ آؤ اس مقام پر لے گئے جس مقام پر یایی علیہ السلام کا سر دبایا با تھا اور خون فواری کی طرح ابر رہا تھا کہا کہ اس مقام پر قتل کرنا شروع کرتا اب اس مقام پر قتل کرنا شروع کیا کرتا رہا کرتا ستر ہزار آدمی قتل کیے ستر ہزار آدمی جب قتل ہو گئے اب اس عورت نے کہا کہ رک جا بس اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے سنت یہ ہے کہ پاکیزہ خون کا بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب دکھاتے ہیں تو ستر ہزار آدمی قتل کرتے ہیں تو ستر ہزار آدمی قتل ہو گئے گویا کہ اب یہ توبہ ہو گئی بنی اسرائی کی طرف سے اس معصوم خون پر اب اللہ تعالیٰ اس خون کو تھما دیں گے وہ یعا کہ جب وہ رکے ہیں تو اللہ تعالیٰ خون کو تھما دیا خون والنہ بند ہو گیا تو بخت نصر نے اس کے بعد پھر جب وہ بیت المقدس گھٹھا دیا اور بیت المقدس میں مٹی بھر دی اور ارچی تہہ تے کر دی اور وہاں سے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور اس میں انبیاء کی جو اولادیں تھیں ان کو بھی گرفتار کر لیا انبیاء کے اولادوں میں حضرت دانیال علیہ السلام تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا اور بہت سے ایسے جو بڑے بڑے مختلف قسم کے وزراء تھے ان کے سر کاٹ کاٹ کے اپنے ساتھ وہ سر واپس لے گیا عراق چلا گیا اور حضرت دانیال کو بھی لے کر وہاں چلا گیا اور حضرت دانیال علیہ السلام اپنے اور ان کے چار بھائی تھے سب کو گرفتار کر کے عراق لے گیا ادھر بخت نصر کوئی خواب آیا خواب آیا اب صبح اٹھا تو خواب بھول گیا اب بہت سوچا بہت سوچا سمجھ بنایا کہ خواب اس نے اپنے عربابی امور کو بلائے جو معبرین کاہ نجومی تھے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کیا خواب ہے وہ وہ کہا تھا یہ دیکھا آپ نے ہمیں کیا پتا کہا کہ نہیں خواب بتاؤ تعبیر بھی بتاؤ وہ انہاں تمہارے سروں کے منار بنا دوں اب بادشاہ ظالم لوگ تو ایسی ہوتے ہیں وہ پریشان ہو گئے یہ اچھا بھائی خواب بھی بتاؤ تعبیر بھی بتاؤ اب شہر کے اندر حل چل بچ گئی کہ بھئی یہ تو عجیب بادشاہ نے خواب دیکھا ہے خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی بتاؤ اب پریشان تو یہ بات جیل تک بھی پہنچی جہاں پر حضرت دانیال صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار تھے حضرت دانیال تک جب بات پہنچی تو انہوں نے سبری نے جیل سے کہا کہ بات سنو سنو تمہارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہا کہ ہاں اور وہ پوچھا کہ خواب میں نے کیا دیکھا کہا کہ ہاں کہا کہ میں بتا سکتا ہوں تو وہ حسنے لگا کہ بھائی یہ دیکھو اور بڑے بڑے ان کے ماہرین جو دربار پہ بیٹھے ہیں ان کی ہوا اکھڑ رہی ہے اور تو یہاں جیل میں بیٹھے کہاں بتا سکتا کہتا ہے نہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں میرا اللہ سے رابطہ ہے میں اللہ سے پتہ کر کے بتا دوں گا کہیں چلو وہ لے گیا بادشاہ کے بعد مخت نصر کے سامنے کہا جی یہ شخص ہے یہ قیدی ہے اور یہ بنی اسرائیل کے مقدس لوگوں کا جو خاندان نبیوں کا یہ ان میں سے یہ قادمی ہیں یہ کہتا ہے میں تمہیں خواب بتا دوں گا اور تعبیر بھی کہا کہ اچھا بتاؤ کیا خواب دیکھا اب حضرت دانیہ علیہ السلام فرمایا کہ خواب تم نے یہ دیکھا کہ تم نے ایک بت دیکھا بت اتنا بڑا بت جو زمین سے آسمان کی ہاتھیں میں پھیلا ہوا ہے جس کا اوپر کا حصہ سونے کا ہے نیچے کا حصہ چاندی کا ہے اس کے دونوں رانے لوہے کیے ہیں اس کی پنڈلیاں جو ہے وہ مٹی کی ہیں اس طرح کے ایک بت ہے یہ تم نے دیکھا اور وہ اتنا حسین و جمیل و پرکشش ہے کہ تو اس کی پرکشش اور حسن و جمال کے اندر منہمکوں کے حیران ہو کے دیکھ رہا ہے کہ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا ہے وہ پتھر اس کی ٹوٹری پہ لگا اس کی ٹنڈ پہ لگا جیسے لگا ہے تو وہ سرمے کی طرح بلکہ مٹی ہو کر زمین کے ساتھ لگ گیا اور وہ پتھر جو لگا تھا وہ پتھر پھیلتا پھیلتا پورے اوفہ کو اس نے گھیل لیا اور اتنے بڑے پتھر کی حیبت دیکھ کر تو گھبر آ گیا تیری آنکھ کھل گئی بات چیز نے کہا بلکل یہی خواب دیکھا یہ خواب دیکھا تعبیر کیا ہے اللہ وقت پہلے دانے آنے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے یہ بوت دیکھا یہ عصبیت کا بوت ہے یہ قومیت کا بوت ہے یہ اوپر سونے کا جو حصہ ہے یہ تیرا زمانہ ہے یعنی جو آلہ ترین جو اس وقت بڑی قوی اور بادشاہ کی نسلیں چلی آ رہی ہیں اور اس سے نیچے تیری اولاد کا زمانہ ہے جو چاندی ہے اس سے نیچے لوہا وہ جو فارس کی جو لوگ ہیں ان کی حکومتیں ہیں اس سے نیچے چلے جائیں یمن کی کمزور حکومتیں ہیں تو گویا کہ یہ پور یہ عصبیت کا وہ بوت ہے اور جو اس عصبیت کے تحت دنیا میں بادشاہوں کا نظام چل رہا ہے جو ظلم اس سطح پر مبنی ہے عدل کا نام نہیں تو آسمان سے جو پتھر گرا ہے وہ پتھر یہ نبی آخر الزمان کا دین محمدی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ تاج دار ختم نبوت زندہ بات کہا کہ یہ دین محمد کا وہ پتھر ہے اس پتھر نے آکھ اس عصبیت کے بوت کو توڑ دیا اور بل کو سرمے کی طرح مٹی کر دیا اس کے بعد وہ پتھر پھیلتا پھلتا پور عالم میں پھیل گیا اس کا مطلب دین محمدی جب آئے گا وہ عصبیت اور قومیت کے بوت کو توڑ کر پارا پارا کر دے گا اور عدل و انصاف کا پرچم پورے عالم میں پھیلائے گا اور دین محمدی پورے عالم میں راج کرے گا یہ دیکھا ہے اس نے کہا بلکل صحیح دیکھا اور یہی خواب اور یہ تعبیر بڑا خوش ہوا اس نے حضرت دانیہ علیہ السلام کو آزاد کر دیا اب جب یہ خبر پھیلی کہ دین محمدی آئے گی اور نبی آخر زمانے ہیں تو بنی اسرائیل جنہوں نے وہاں پر بخت نصر کے ظلم و سدم دیکھے تھے اور وہاں یروشلم کے اندر وہاں ندیوں کے ندیاں خون کے بہ گئی تھی انہوں نے پتہ لگایا اپنی کتابوں میں کہ یار وہ نبی آخر زمانے کہاں ہیں تو بتایا گیا کہ وہ یسرب میں آئیں گے یسرب کہاں وہ یسرب مدینہ منورہ یعنی عرب کی اس سرزمین کے اندر وہ نبی آئیں گے تو پھر وہاں سے دو قبیلے بنی نظیر اور بنی قریضہ یہودیوں کے دو قبیلے بنی اسرائیل کے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور آ کر یسرب کے اندر آباد ہو گئے وہاں آ کر انتظار کرنے لگے کہ وہ نبی آخر زمانے کا ورنہ ظلم کی حالت یہ ہم پر ظلم کی چکی چلی ہے تو ہمارے لاکھوں انسان جب وہ زبا ہو گئے ایک روایت میں لکھا کہ چھے لاکھ بنی اسرائیل جو ہے وہ شہید کیے گئے اس وقت شہید کیے گئے اسے مسلمان تھے وہ قتل کیے گئے ان کی خون کے ندیاں بہ گئی ہیں اور وہ ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے تو یہ پھر وہاں سے پناہ لینے کے لیے ہم مکہ کے اندر مدینہ میں پہنچے اور یہ خیبر کا جو علاقہ ہے وہ خیبر کے اندر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور یہاں پر یہ آباد ہو گئے اور نبی آخر زمان کا انتظار کرتے رہے اب نبی آخر زمان کئی سو سال کے بعد سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے اندر بے صد ہوئی اب یہ مدینہ کے اندر اپنی چدرہت پکڑ چکے تھے کیونکہ یہ اپنے آپ کو نبی کے اولادے کہتے تھے اور یہ اپنے آپ کو دینی حق پر قائم سمجھتے تھے تو مدینہ کے جو لوگ تھے مدینہ کے جو انسار ان کی بڑی عزت کرتے ان کو مختدر امام مانتے تھے ان کو اب یہ گوارہ نہیں ہو رہا تھا کہ یار یہ نبی مکہ میں کون آ گیا ہے اب انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا ہاں یہ بنی اسماعیل میں سے نبی آ گیا ہے اور یہ خود بنی اسرائیل میں سے تھے انہوں نے یہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آقلی نبی آئے گا اور یہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا اب یہ پریشان ہو گئے انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جن ریشہ دوانیاں شروع کر دیں اور یہ مکہ میں لوگوں کو بھیج پہلے کہ آپ سے سوالات کرواتے آپ سے بحث مواسع کراتے آپ پر تانو تشنی کرتے اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلاتے سلسلہ چلاتے تو لہٰذا یہی ہوا اسی طریقے سے یہ وہاں جب آباد ہوئے ہیں تو آباد ہونے کے بعد انہوں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کہ وہ تشریف لائیں جو آج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے ہیں وہاں یہ یہود کے قبیلے موجود تھے اور وہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ مانتے ہیں تو مانتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری چلاتیں ختم ہو جائیں گی اور جبکہ ان کے آنے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی قرآن کہہ رہا وَلَمَّا جَآہُمْ كِتَابُمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ الْإِمَامَاہُمْ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کر رہی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَا لَلَّذِينَ كَافَرُونَ اور اس سے پہلے وہ کافروں کے اوپر فتح طلب کرنے کے لئے محمد کا وسیلہ دیتے تھے کہتے تھے کہ محمد آئیں گے نبی آخر الزمان وہ ہمارے نبی ہم پھر تم سے پوچھیں گے ان کے آنے سے پہلے ان کے وسیلے دیتے تھے کہ ان کے وسیلے سے اللہ ہمیں فتح دینا اور مشرقین مکہ کے اوپر وہ کرتے تھے کہ محمد آئیں گے پھر ہم تم میں سے پوچھیں گے ان کے آنے سے پہلے ہی کرتے تھے فَلَمَّا جَاعَهُمْ اور جب محمد آگئے مَعْرَفُ جس کو یہ پہچانتے تھے اپنی کتابوں کے ذریعے سے کہ یہاں محمد نے آنا ہے تو کفروں بھی انکار کر گئے آپ کی تقزیب کر دی بس اللہ نے کہا فَلَانَتُ اللَّهِ الْقَافِرِينَ اللہ کی لانتُ ان کافروں کے اوپر کہ جس کے انتظار میں وہاں سے چلے اور یہاں برسہ برسدیاں گزاریں اور وہ جب سچی بات آگئی سچا محمد آگیا تو لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے اب محمد کے انکار کر دیا ایسے کافروں پر اللہ کی لانت ہو یہ یہاں پر بیان کیا یہ رویہ تو انشاءاللہ باقی ابھی مختصر سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد باقی گفت کو ہم جائی رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا